تین سو پینٹالیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تمہارا دین اور دنیا میں رہنا پہلی امتوں کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک تورات والوں کو تورات دی گئی انہوں نے اس پر آدھے دن تک کام کیا اور تھک گئے تو انہیں ایک ایک کیرات دیا گیا پھر انزیل والوں کو انزیل دی گئی جو عصر کی نماز تک کام کر کے تھک گئے تو انہیں بھی ایک ایک کیرات دیا گیا اس کے بعد ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے سورج ڈوبنے تک کام کیا اس پر ہمیں دو دو کیرات دیے گئے پس ان دونوں کتاب والوں نے کہا اے ہمارے رب تُو نے مسلمانوں کو دو دو کیرات دیے اور ہمیں ایک ایک کیرات دیا حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے مزدوری دینے میں تم پر کوئی زیادتی کی ہے انہوں نے عرج کیا نہیں تو اللہ نے فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں فائدے کچھ وقتوں میں کسی کام کے ایک حصے پر پوری مزدوری مل جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی فضل یا عصر کی نماز کی ایک رکانت پالے اسے اللہ بروقت پوری نماز ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے عون الباری ایک بٹے چھہ سو چوالیس